جیسا کہ لائٹ دول فارم میں ٹیور کرتی ہے جس کو مجال کہتے ہیں ڈیوری زارہ پرٹیکل shy left دائم جائے فارم میں ہوگا Light displays a dual nature It acts as wave and it acts as a particle Assuming symmetry in nature Lewis de Broglie proposed that Particles should also possess Wave-like properties اب پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جو light ہے اس کی dual nature ہے Wave میں بھی travel کرتی ہے and the form of particles بھی travel کرتی ہے اور اسی کے ساتھ Lewis de Broglie کا جو ایک experimenter students انہوں نے یہ propose کروایا کہ جو particles ہیں ان کی بھی ایک ویب نیچر ہوتی ہے اگر ہم لوگ کامٹن انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہیں جو کہ کامٹن ایفیکٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے اس سے ہمیں شو ہوتا ہے کہ جو مومنٹم آف فوٹون ہے وہ کس ایکویشن سے ڈرائیو کیا جاتا ہے پی ایس ایکوال ٹو ایچ ایور لیمدہ جہاں پر ایچ ہمارے پاس کیا آئے سٹوانٹ پلانکس کانسٹرٹ اور لیمدہ کیا ہے ویبلنٹ آف فوٹون جو کہ ٹریول کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیمدہ ہے اس کو ہم لوگ ایکسپریس کر سکتے ہیں لیمدہ ایس ایکوال ٹو ایچ ایور پی جسٹ ابو ایکویشن کو مومنٹم کی ایکویشن کو ہم لوگوں نے ایرینج کیا ہے تو ہمارے پاس لیمدہ کی ویلیو نکلائی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیچر کے اندر ایک سمیٹری ہے سٹوانٹس جس کو ڈی براغلی نے اسرٹ کرتے وے متعرف کروایا ایک کمپلیٹلی جنرل فرمولے کو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگ اس فرمولے کو اپلائے کرتے ہیں میٹریل پارٹیکلز کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا جنریٹ ہوگا سٹوانٹس یعنی کہ اگر ہمارے پاس اس سچویشن کو اس کمپلیٹلی جنرل فرمولے کو اپلائے کیا جائے میٹریل پارٹیکلز کے اوپر سٹوانٹس تو ہمارے پاس جو مومنٹم اور پارٹیکل ہوگا میس ایم کے لیے جو کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سٹوئنٹس لینئرلی وہ کیا ہوگا P is equal to M V یہ کس کے اکارڈنگلی ہے سٹوئنٹس جو سمیٹری ہے نیچر کی اس کے اور اس کو دیکھتے ہوئے ڈی براؤگلی نے ہمیں بتایا کہ جو مومنٹم ہوتا ہے پارٹیکلز کا وہ کس کے اقل ہے P is equal to M V جہاں میس ہے M اور V ہے اور کونسیکونٹلی جو ہمارے پاس ڈی براؤگلی ویولنٹ ہے وہ کیا کلائے گی سٹوئنٹس لیمدہ is equal to H ever M V یہ ہے ہمارے پاس ڈی براؤگلی ویولنٹ جو کہ ڈی براؤگلی نے ایسرٹ کروایا ہمارے پاس اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ویولنٹ کے ثرو ہم لوگ یہ چیز observe کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پارٹیکلز ہیں ان کی بھی ویو نیچر ہوتی ہے تو اس کے بعد بات کریں گے مومنٹم کی کہ جتنا پارٹیکل ہمارے پاس سٹوئنٹس گریٹر ہوگا اس کا مومنٹم اترہ ہی گریٹر ہوگا اور اس مومنٹم کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا مومنٹم کے گریٹر کے بڑے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ویولنٹھ ہوتی ہے سٹوئنٹس وہ کم ہوگی شورٹر ہوگی تو اگر ہم لوگ سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اکارڈنگلی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کی جو ماس ہی ہمارے پاس وہ کیا ہے م is equal to م نوڈ divided by under root 1 minus b square over c square دوس ڈی براغلی contended that the relationship between matter and electromagnetic radiation is more intrinsic than was previously believed یعنی کہ ڈی براغلی نے ہمیں بتایا کی جو matter اور electromagnetic radiations ان دونوں کے درمیان میں جو relation ہے وہ بہت ہی strong ہے یعنی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی matter ہے اس کے اندر سے electromagnetic waves extract ہوتی ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو matter ہے اور electromagnetic radiations ان کا اپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے دی براغلی equation for the wavelength of matter waves explain کہ explain کرتی ہے کہ کیوں جو wave nature ہے larger particle کی وہ observable نہیں ہے یعنی کہ جو larger particle سے ان کی wave nature کو کیوں نہیں observe کیا جا سکتا یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا دی براغلی equation ہمیں propose کروائی ہے ہم لوگ consider کرتے ہیں دی براغلی wavelength کو کرکٹ ball کے لئے جو approximately جس کا mass 0.25 kg دی براغلی wavelength ہم لوگ find کرتے ہیں lambda is equal to h over m v for cricket ball جس کا mass students کیا ہے ہمارے پاس 0.25 kg when it leaves a bat with speed of 20 meter per second اور 20 meter per second ki speed سے bat کے سر leave کرتی ہے v speed is equal to 20 meter per second so ہمارے پاس d brogley wavelength kia ہے lambda is equal to h over m v values کو put کریں lambda is equal to h ہمارے پاس planks constant ہے 6.63 multiply by 10 raised to power minus 34 whole divided by mass 0.25 multiply by 20 which gives 1.3 10 raised to power minus 34 this wavelength is far too small to be observed now what can observe not be done this reason d brogley نے بتایا کہ larger particles ہیں ان کی wave like nature کو ہم لوگ find نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ اس کی wavelength بہت ہی کم ہوتی ہے on the other hand اگر ہم لوگ ایک اور assumptions کے مطابق d brogley wavelength کو میر کیا جائے گا کس کے لیے electron کے لیے جو move کر رہا ہے speed is equal to 10 raised to power 6 electron move کر رہا ہے اس کی zair سے پاس speed بھی ہے کوئی تو speed کیا ہوگی v 10 raised to power 6 meter per second ہم لوگ نے electron کی لیے کیا کرنا ہے students d brogley wavelength کو فائنڈ کرنا ہے تو d brogley wavelength کے لیے جو ہمارے پاس formula students وہ کیا ہے lambda is equal to h m v lambda is equal to planks constant ki value کو put کریں 6.6 multiply by 10 raised to power minus 34 whole divided by joh m mass is electron 9.1 multiply by 10 raised to power minus 31 multiply by velocity of electron which is 10 raised to power 6 after calculation ہمارے پاس کیا hooga lambda 7.3 multiply by meter this wavelength approximates the distance between the atoms in a crystal now we know how much the distance is it makes the wavelength suitable for diffraction and interference now we can easily diffraction pattern or interference pattern to observe the very small particle wavelength is readily observable as compared to the large particles so students یہ ہے ہمارے پاس wave nature of particle جو کہ ہمیں لویس ڈی بروکلی نے propose کروائی اور ہمیں اس سے پتا چلا کہ ہم لوگ larger particles اور smaller particles کی wavelength کو find کر سکتے ہیں یا نہیں ڈی 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 موسیقی